اللہ الرحمن الرحیم پالے خان کا ڈبل ہاتھوں پہ سلام امید کرتا ہوں سارے بھائی خیریت سے ہوں گے آج نو جنوری دو آزار بھائیس ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم مرغوں کو نہلا رہے ہیں لیکن گرم پانی سے ٹنڈے سے نہیں دس بجے ہم نے یہ ایکٹیویٹی شروع کی ہے اور اس ایکٹیویٹی کا نام ہے اسیلوں میں جوہوں کا جوہوں کا لیکو کا اور ارچیز کا مکمل خاتمہ کرنا یہ اس ایکٹیویٹی کا نام ہے تو یہ ایکٹیویٹی ہم ہر پندرہ دن بعد اپنے فارم پہ کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آج کل ایسی کمبخت لیکے نکلی ہیں جوہیں نکلی ہیں پہلے تو گرمی میں ہوتی تھی اب یہ سردی میں بھی آپ کا پیچھے نہیں چھوڑتی اس کا ڈائریک نقصان کیا ہوتا ہے کہ یہ اسیلوں سے خون پیتی ہیں ٹھیک ہے خون اور بالکل اس کا چہرہ سفید کر دیتی ہیں سیکنڈلی مادیاں جو انڈوں پہ ہوتی ہیں وہ بہت لیٹ ہو جاتی ہیں ان کے انڈے کم ہو جاتے ہیں اور پھر وہ بہت ٹائم بعد جولی بناتی ہے ٹھیک ہے اگر مادی کو دو ڈائی مہینے بعد انڈے پہ آنا چاہیے تھا تو وہ پھر چار چار پانچ مہینے لیتی ہے سیکنڈلی مل مرگوں کو یہ پاؤں پہ بٹا دیتی ہیں وہ پھر اچھی گیم نہیں کر سکتے جو گیم والے برز ہوتے ہیں ان میں اگر جوہیں پڑ جائیں تو وہ پھر دیکھیں یہ جب خون کم ہوتا ہے نا تو ٹھانگوں سے زور چل جاتا ہے ٹھیک ہے اور مادیوں کا سسٹم سے زور چل جاتا ہے وہ پھر انڈا نہیں بنا سکتی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ابھی ہم نے ٹوائنٹی فائف ترٹی پسنٹ فارم کو نہلایا ہے اے کے دن میں کیونکہ صبح دس بجے سے لے کے ایک بجے تک میں اس وقت ایک بج گئے لنچ بریک ہے ورکرز اپنی نماز پڑھیں گے اور لنچ کریں گے پھر دو کے بعد ہم مرگوں کو نہیں نلا سکتے کیونکہ سردی ہو جائے گی آپ صبح دس سے گیارہ بارہ تک یہ کریں گے کہ بارہ تک آپ کا کام فتم ہوا ماشاءاللہ وہ سفید ہیرہ دیکھیں ماشاءاللہ ضرور کریں وہ اس وقت سوپ پی گئے اور پھر کیمرمن یہ پنجرے لے آؤ یہ دیکھیں یہ ہم نے صرف یہ سائیڈیاں نیچے والا کل کریں گے اور اس کے بیک والے پہ کتو نمبر ہی نہیں آیا تو یہ ہم نے سیل کے مرگوں کو اور جو میرے ہیرہ بریڈرز ہیں ان کو نر اور مادی سب کو میں نے نلایا اور کھڑے میں بھی ہم نے سپریئے کیا ہے کھڑے میں جو سپریئے کیا ہے وہ سائیپرمنٹین ہے سائیپرمنٹین سپریئے اور جن سے اس کو نہلایا ہے وہ یہ ہے سیگوان ٹھیک ہے یہ میں نیو پیک لائے ہوں سیگوان ٹھیک ہے تو سیگوان آپ دیکھ سکتے ہو یہ دو گرام پر لیٹر پانی میں دو گرام تو یہ ایک ایک بالٹی دو بالٹیوں میں پچیس گرام پچیس لیٹر پانی ایک بالٹی میں تھا پچیس میں دوسرے میں تھا تو میں نے پچاس گرام پچپن گرام کر دیا پچپن پچاس گرام میں نے ایک بالٹی میں ڈالا ہے پچپن پچاس دوسرے دو لڑکے تھے ایک ایک کو نہلا رہے تھے یہ دیکھیں یہ جتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ مرگیں کریزوں میں بھی ہیں ان میں جوئے تھے لکے تھی وہ ساری ماشاءاللہ ہم نے صاف کر لیے تھوڑی تھوڑی چیز نہیں زیادہ نہیں تھی لیکن تھوڑی بھی نہیں ہونی چاہیے ابھی آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں جو کہ ان کے خودوں میں سپری ہوتی ہے وہ سپری بھی آپ کو دکھاتا ہوں کامیرمین آتے جائیں جن بھائیوں کو ایکس چاہیے اسیل کے ایکس بھی آویلیبل ہے اسیل کے چکس بھی ہیں وہ پھر یہ دوائیے یہ زہر ہے اس سے آپ نہلائیں مت کیونکہ نہلانے کے بعد مرگیں پانی پیتے ہیں تو وہ پانی جو یہ سائگو آنے یہ زہریلہ نہیں ہے یہ اگر مرگا پی بھی لے تو ہلٹا اس کو فائدہ دیتا ہے نقصان نہیں کیونکہ پیٹ میں کھیڑے مارتا ہے پھر یہ ہے سائپر سینٹ سائپر سینٹ ہے فارمولا سائپر منتین ہے کامیرمین لیاو یہ ایک لیٹر پانی میں ایک سی سی اگر آپ نے سٹرونگ بنانا ہے تو پھر آپ دو سی سی پر لیٹر بھی ڈال سکتے ہو یا نہ ڈیڑھ سی سی یہ بلکل دودھ جیسا پانی ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ لیکوڈ ہوتا ہے وہ پاڈر ہے اور یہ لیکوڈ ہے یہ لیکوڈ آپ پانی میں ڈالوں گے تو ہماری جو مشین ہے وہ بیس لیٹر ہے تو اس میں میں چالیس سی سی کی جگہ ٹھیک ہے بیس لیٹر ہے بیس سی سی کی جگہ بلکہ پر لیٹر ایک سی سی ہے تو میں کیا کرتا ہوں جب میں نے سٹرانگ بنانا ہوتا ہے تو میں بیس لیٹر پانی میں چالیس سی سی ڈال لیتا ہوں یا تیس سی سی ڈالتا ہوں ایک سی سی سے میں اوپر مات رکھتا ہوں لیکن تمنی والے کہتے ہیں یہ ایک سی سی پر لیٹر لیکن میں ایک سی سی پر لیٹر نہیں ڈالتا میں ڈیڑھ سی سی یا دو سی سی پر لیٹر ڈالتا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہ ناشرہ بھی سپائیوں گے یہ کبوتر دیکھیں اور باقی جو ہم نے یہ نہلا دیئے وہاں پہ پٹے بھی نہلائیں ٹھیک ہے تو یہ ایکٹیویٹی بہت ضروری ہوتی ہے ٹھیک ہے ابھی یہ ایک دفعہ کر لی تو پانچ دن بعد جن میں زیادہ جوئے ہوتے اس کو آج نہلا لی پانچ دن بعد آپ کو دوہرانا ہوگا ریپیٹ کرنا ہوگا سیم طریقے سے جن میں جوئے نہیں ہیں یا کم ہیں یا بہت توڑیں تو ان کو ایک بار آپ مہینے میں نہلا دیں تو ان کیلئے کافی ہے دو بالٹیاں اس لیے بنائی تھی کہ ایک میں زیادہ جوئے والے نہلا رہے تھے اور ایک میں کم جوئے والہ پہلے ہم چیک کرتے تھے یا اس میں جوئے ہیں اگر تے بھی یا نہیں بھی تھے میں نے سب کو نہلا لیا ٹھیک ہے تو جس میں زیادہ تھے وہ ہم سرخ بالٹی میں نہلا رہے تھے جس میں کم تھے وہ اس بالٹی میں ٹھیک ہے خرچہ ہوتا ہے لیکن خرچہ اسیلوں سے زیادہ نہیں ہے اسیل کی جان سے اسیل کی صحیحت سے یہ خرچیں زیادہ نہیں ہوتے اپنے مرغوں کا خدایہ خیال رکھیں صرف پرندہ پالنا نہیں ہوتا رکھنا شوق نہیں ہوتا پرندے کو پرابر پالنا ہوتا ہے جس طرح آپ اپنے آپ کو پالتے ہو اپنے فیملی والے کو پالتے ہو اسی طرح اپنے حسیلوں کا بھی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کی طرف شوقین کا نئے سپیشلی نئے شوقینیں میڈیم شوقینوں کا دھیان نہیں جاتا جب وہ بیڑ جاتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہوا ہے وہ مسئلہ جب تلاش کرتے تو جوہوں نے لیکوں نے چیچک نے اس کے مرغے میں پچھوانے میں اتنے اتنے سراخ کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت خیال رکھا کریں ٹھیک ہے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے یہ وہ علاج ہے نا کہ پورے پاکستان میں پیرونا ان دو دوائیوں سے بیسٹ علاج نہیں آپ کو لوگ رہ گئیں گے کوپیکس ڈالو یہ ڈالو وہ ڈالو وہ ایسی فضول باتیں ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ دوسری دوائی بھی کام نہیں کرتی آپ کے پالخان بھائی نے کہاں جب یہ دوائی لگی ہے نا تو اس سے پہلے اس نے کتنی دوائیاں ٹیسٹ کی ہوں گی ٹھیک ہے یہ واحد ہے جب اس نے میرے فارم میں آج سے دو سال پہلے مسئلہ حل کیا تھا تو یہ وہ دوائیاں ہیں دو یہ فارمولہ میں کسی کو بتاتا بھی نہیں ہوں ٹھیک ہے لیکن کیونکہ اسیلو سے یہ بڑا مسئلہ آتا ہے ٹھیک ہے ایکزیکٹ فارمولہ آپ کو آج بتا دیا ٹھیک ہے اور طریقے سے بتا دیا کیونکہ یہ صدقہ جاری ہے میری طرف سے ٹھیک ہے اس سے بہت اصیل لوگوں سے ضائع ہو جاتے ہیں جوئے وہ مار دیتے ہیں لیکن پیر آ جاتے ہیں یہ صحیح طریقے سے آپ کریں سائپرمنٹین کا کامبینیشن اور اس کا وہ کڑے میں دیکھو ابھی مضبوط سپریے کریں کنجوسی والا سپری نہیں بلکل کڑے وہ کی ہیں اب جتنے دیر میں مرگے باہر ہیں سوک رہے ہیں اتنے میں ان کے کڑے بھی سوک جائیں گے کیونکہ سائپرمنٹین کے وہ آپ نے نہ خوراک کے برطن پہ وہ سپریے کرنی ہے نہ دانے پہ کرنی ہے کیونکہ وہ زہریلی ہوتی ہے نہ اس سے برڈ کو نہلانا ہے وہ اس کڑوں میں فل جہاں پہ ان کے سراخ ہوتے ہیں فل سپریے کرنا ہوتا ہے گڑنے کونے پہ لیکن ابھی سردی ہے تو سردی میں آپ کے پاس اتنا ٹائم ہو کہ تین چار گھنٹے یہ مٹی بھی خوشک ہو جائے اور وہاں پہ وہ بھی خوشک ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ نمبر بھائی نمبر اپنے اسیل اندر کیا کریں اور اپنے کیجز میں رکھیں ٹھیک ہے لیکن میں یہ پانی بھی ضائع ہونی نہیں دیتا ایک پانی کو ابھی میں فلٹر کروں گا جالی ہے میرے ساتھ بہت تنگ والی وہ جالی لے کے سارے جھوے اس میں رہ جائیں گے جو مرے ہوئے جھولیں اور اس کے بعد میں کیا کروں گا یہ زمین پہ یہ سپری استعمال کروں گا کیونکہ یہ بھی آپ ایز ای سپری بھی استعمال کر سکتے ہو سیگوان یہ ایز ای سپری بھی استعمال کر سکتے ہو اور سپری کا ناب ہے ڈیڑھ گرام پر لیٹر دو گرام پر لیٹر نہنالے کے لیے بھی ایک ڈالیں اور دو گرام پر لیٹر سپری کے لیے بھی ڈالیں لیکن اس کا سپری اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا سائپر منتین کا ہے ٹھیک ہے تو یہ جب دونوں کی کمبینیشن ہوگی اور اگر آپ کی مٹی گندی ہے بہت تو پہلے بیسٹ یہ ہے کہ آپ مٹی چینج کریں سپری کریں سائپر منتین سے آپیں مرگوں کو نیلا دیں یہ تین چیزیں ہوتی ہیں دیکھو یا جوئے آپ کے مرگے کے اندر ہوں گے یا وہ کڈے اور مٹی کے اندر ہوں گے تو مٹی اور کڈا سورس ہے اور وہ آپ کا مرگا سورس ہے تو اس کو اکٹے ساف کر رہا ہے یہ نہیں کہ آپ نے مرگے کو ساف کر لیا یا کڈا پھر بڑا ہوا ہے آپ جیسی مرگا ڈالو گے ساف کر کے اس میں اگلے دن پھر کڈے سے آئیں گے تو اب میری مٹی پرانی نہیں تھی میری مٹی نہیں ہے کیونکہ دو تین مہینے پہلے دو مہینے پہلے چینج کی ہے اور ڈیلی اس کی صفائی ہوتی اس میں ری فیلنگ ہوتی ہے تو مٹی میں نے چینج نہیں کی لیکن میں نے کڈوں میں مضبوط سپری کی ہے ٹھیک ہے اور اس کے اصیل باہر ہیں تو تب تک اس کی سمیل بھی ختم ہو جائے گی اور یہ بہت ڈیٹیل میں سمجھایا ہے ویڈیو لمبی ہو گئی لیکن اس میں بھی پھر بھائی کوئی پوچھ لیتے ہیں کہ یارا وہ سپری کا کیا نام تھا اور وہ دوائی کا کیا نام تھا وہ کتنے سی سی ایک لیٹر میں ڈالنا ہے اس کے بعد بھی کچھ بھائی پوچھتے ہیں تو ویڈیو کو غور سے دیکھا کریں اگر ایک دفعہ آپ کو سمجھنا ہے تو دوبارہ ریوائنڈ کر کا آپشن ہے دوبارہ کریں نیٹ تو فری ہوتا ہے تو اپنا بہت سے خیال رکھیں ٹک ٹاک پہ مجھے فالو کریں پالیخان اسیلز میری آئی ڈی ہے ٹک ٹاک پہ سیل والی جس پہ میں سیل کے مرگے دکھاتا ہوں پالیخان اسیلز اور پالیخان اسیلز سیون ایٹ سکس ایک پالیخان اسیلز ہے اس کا بیک اپ چینل ہے پالیخان اسیلز اپلوڈ کرتا ہوں پھر ٹپس کے لیے بیماریوں کے لیے دوائیوں کے لیے بھی میرا ایک ٹک ٹاک چینل ہے وہ ہے پی کے سمارٹ اسیل آفیشل پی کے سمارٹ اسیل آفیشل اس پہ میں شارٹ ویڈیوز دیتا ہوں اور بیماریوں والی ویڈیوز یہ چیزیں انفارمیشن دیتا ہوں اور یہ پالیخان اسیلز اور پالیخان اسیلز سیون ایٹ سکس پہ آپ لوگوں کو سیل والے برڈز دکھاتا ہوں تو یوٹیوب چینل یہ ویڈیو میں سب چیزوں پہ اپلیوڈ کروں گا فیس بک پیج میرا پالیخان اسیلز پیشاور ہے اور یوٹیوب چینل پالیخان اسیلز پیشاور ہے وہ بھی تو اپنا بہت سے خیال رکھیں اسلام زندہ بات پاکستان زندہ بات میرے سارے سوشل میڈیا فرینڈز فرینڈز کزنز بائی سب جو بھی ہیں چھوٹے بڑے بزرگ سب زندہ بات جزاک اللہ اللہ حافظ شکریہ شکریہ